اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید حالات بہت خراب ہیں زمانہ بہت خراب ہے یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں زمانہ کتنا خراب ہے کیا یہ زمانہ ہمارے نبی اکرم کے مکہ کے تیرہ سالوں سے زیادہ خراب ہے کیا طائف کے اس دن سے جسے نبی نے اپنے لئے سخت ترین دن کہا اس سے زیادہ خراب ہے کیا شب ابھی طالب میں پتے اور گھاس کھانے والوں سے زیادہ خراب ہے کیا اس دن سے زیادہ خراب ہے جب اس کائنات کے افضل ترین شخص کو غارے سور میں تین دن چھپ کر گزارنے پڑے کیا اس دن سے زیادہ خراب ہے جب غزوہِ بدر والے دن یہ کہنا پڑا کہ اے اللہ اگر یہ آج ہار گئے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا غزوہِ اہد کے اس دن سے زیادہ خراب ہے جب نبی کی زخمی ہونے کا صدمہ برداشت کرنا پڑا اور کیا اس دن سے زیادہ خراب ہے جب وسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات محمد ہوئی اور مسلمانوں سے جیسے ان کا دل دماغ روح اور امید چھن گئی ہو کیا خلفہِ راشدین کے دور سے زیادہ خراب ہے جب پہلے خلیفہ کو درجنوں بغاوتوں اور جھوٹے نبیوں کی افواج سے لڑنا پڑا اور اگلے تینوں خلفہ کو شہید کیا گیا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جستخا کی سترہ دن کے بعد دفن کیا جا سکا جنگِ جمل اور جنگِ سفین سے زیادہ خراب ہے جب مسلمان آپس میں لڑے جنت کے سرداروں حسن اور حسین کو شہید کیا گیا اور نبی کے نواسے کا سر نیزے پر اٹھایا گیا خواتین کو قید کیا گیا بنو عمیر بنو عباس کے دور میں مسلمانوں کے اماموں کو قید و بند میں رکھا گیا شہید کیا گیا صرف بارہ سو اٹھاون کے چند دنوں میں بغداد کے لاکھوں مسلمانوں کو ہلاکو نے شہید کیا پوری انیس اور بیسویں صدی میں تقریبا ساری امت غلامی میں چلی گئی کیا انیس سو سنتالیس میں لاکھوں مسلمانوں کی شہادتوں اور انیس سو اکتر میں ملک ٹوٹنے سے اور ہزاروں فوجیوں کے قیدی بننے سے زیادہ خراب ہے اب ذرا آج دو ہزار اکیس کو ان حالات سے کمپیر کریں اور یہ بھی جان لیں کہ نبی رحمت نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں ضرورت یہ سمجھنے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے بارہ سو اٹھاون میں بغداد میں اٹھارہ سو استاون میں برے سغیر میں انیس سو سنتالیس میں سکھ جتھوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے سارے اسی امتحان سے گزر رہے تھے ہم سے ہمارے عمال کی پوچھ ہوگی زمانے اور حالات کا رونا مت روئیں کیونکہ ایک تو یہ اللہ پر بہتان ہے کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی کہہ سکے کہ زمانہ نسبتاً بہتر ہے شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمعہ کو جلاتے جاتے اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے آسانی آتا فرمائے اور آسانی آمانٹنے کی توفیق آتا فرمائے آمین یارب العالمین